بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوه ونسلی ونسلم علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ وَإِن کَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّمَا بُعِثُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ او کما قال علیہ الصلاة والسلام رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَ�َحْلُ الْعُقْدَةَ مِن لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ گرامی قدر حاضرین و سامعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر احسانات اور امت کی ذمہ داری اس عنوان پر مجھے بہت اختصار کے ساتھ چند گزارشات عرض کرنی ہے اور یقیناً آپ یہاں پر حضرت مولانا عثمان صابتان دور قاتم العلیہ کا بیان مسلسل سنتے رہتے ہیں تو اس وقت بہت طویل بیان کا کوئی ارادہ نہیں ہے چند باتیں گزارشات عرض کرنی ہے اللہ کرے یہ باتیں سب سے پہلے میرے عمل میں آ جائیں اور پھر ہم سب کے سب ان باتوں کے محتاج ہیں دین پر چلنا عمل کرنا ہم سب کی ضرورت ہے اور یہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے اس کے علاوہ کوئی اور کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے اللہ تبارک تعالی نے قرآن مقدس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد کو آپ کی نبوت کو جب ذکر فرمایا تو یوں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا اللہ نے مسلمانوں پر احسان کیا اللہ نے اس امت پر احسان عظیم فرمایا اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولَةً کہ اللہ نے ایک عظیم الشان رسول اطا فرمایا ہے اور وہ عظیم الشان رسول کس مقصد کے لیے آیا نمبر ایک يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وہ اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتا ہے اللہ کے احکام لوگوں کو بتاتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ اور پھر قرآن مجید کے معنے اور مفہوم سمجھاتا ہے اور حکمت اور دانائی کی باتیں اور اپنے ارشادات کے ذریعے سے اور اپنے اعمال کے ذریعے سے قرآن کی تشریح کرتا ہے وَيُزَكِّهِمْ اور دلوں کا تذکیہ کرتا ہے دلوں کو پاک اور صاف کرتا ہے مسلمانوں کے دلوں سے دنیا کی محبتوں کو نکال کر اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کی محبت پیدا کرتا ہے دل سے کفر کو شرک کو نفاق کو ان تمام کی تمام برائیوں کو نکالتا ہے اور دل میں ایمان کا نور بھرتا ہے دل میں اخلاص پیدا کرتا ہے دل میں اللہ کی محبت کو ڈالتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِيضَ الْعَالِ مُبِينَ اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد سے ان کی نبوت سے پہلے لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کا محول بگڑا ہوا تھا اور اس بگڑے ہوئے کو کس طرح سے بیان کیا جائے کن الفاظ سے اس بگاڑ کو ذکر کیا جائے جو الفاظ اس بگاڑ کو بیان کرنے کے لیے بولے جائیں وہ الفاظ تھوڑے ہیں بگاڑ بہت زیادہ تھا یوں سمجھ لیجئے کہ کسی چیز کے اندر کوئی چیز جب پڑے پڑے خراب ہو جاتی ہے اور خراب ہونے کے بعد پھر اس کے اندر سڑاہن پیدا ہو جاتی ہے اور بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے اور اب اس کا وجود نقصان دے ہی نقصان دے ہے اس شئے کے وجود سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکل یہی حالت اس انسان کا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصت سے قبل اس کی زندگی اس قدر تباہ اور خراب کے عقائد اور نظریات بھی تباہ تھے آمال و عبادات بھی بلکل تباہ تھی ایمان کا کوئی درجہ بھی پاس نہ تھا اور مزید سب سے بڑا ظلم یہ کہ معاشرتی زندگی کے اندر بھی بگاڑ تھا معاشرتی زندگی میں بھی بگاڑ پیدا سیاسی زندگی میں بھی تباہی ہے ظلم اور زیادتیوں کی انتہا ہے انسان کی سب سے قیمتی اساسہ سب سے زیادہ جس سے دنیا میں محبت کی جاتی ہے وہ آدمی کی اولادیں بیوی ماں باپ یہاں تک کہ ان کو بھی دعو پر لگا دیا جاتا تھا ایسا بدترین محول تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محول میں آ کر محنت فرمائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر بڑے احسانات فرمائی بے شمار احسانات ان میں سے میں چند ذکر کرتا ہوں سب سے پہلا احسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر یہ ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا صحیح تصور سمجھایا توحید کا صحیح تصور آپ نے سمجھایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد سے پہلے رب، الہ، معبود کس کو کہا جاتا تھا لوگ معبود اور رب کو ایک بادشاہ کی حیثیت دیا کرتے تھے کہ جس طرح سے کوئی بادشاہ ہوتا ہے وہ صحیح اقتدار ہوتا ہے اور جب وہ کسی سے خوش ہو جائے تو نوازنا شروع کر دیتا ہے اور جب کسی سے ناراض ہو جائے تو اس پر مارنا، پیٹنا اور سزا دینا شروع کر دیتا ہے اسی طرح سے کوئی کسی پتھر کو پوجا کر لیتا کوئی کسی درخت کی عبادت کرنا شروع کر دیتا آپ یوں سمجھئے کہ ذہنی پستی کا یہ حال تھا راستے میں چلتے چلتے اگر کوئی اچھا سا پتھر نظر آ گیا اس پتھر کو اٹھا لیتے اور اسے سجدہ کرنا شروع کر دیتے اور جب اس سے زیادہ اچھا پتھر نظر آتا پہلے والے کو پھینک دیتے اور اس کو سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیتے اور ایسا بھی ہوتا کہ بساوقات کوئی پتھر کسی جگہ پر مکان میں لگانے کے لیے ضرورت پڑتا وہ جو معبود تھا اب وہ وہاں اینڈ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے یہ تصور ان لوگوں کا معبود کے متعلق تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام آ کر یہ کیا کہ لوگوں کو رب کا صحیح تصور سمجھایا اللہ کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح رہنمائی فرمائی اور یوں سمجھایا کہ تمہارا پروردگار صرف اور صرف ایک ہی اللہ ہے کچھ لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ ہاں کائنات کو بنانے والا تو اللہ ہے لیکن اللہ نے اپنے ساتھ اور کو بھی ملایا ہوا ہے آپ نے آ کر یہ تصور سمجھایا نہیں اللہ کے ساتھ کائنات کے بنانے میں بھی کوئی شریک نہیں ہے کچھ کا تصور یہ تھا کہ ہاں اللہ نے اکیلے بنایا ہے لیکن اللہ نے اختیار کسی کو دے دیا آپ علیہ السلام نے آ کر اس پر بھی ضرب کاری فرمائی کہ نہیں اللہ نے اختیار کسی کو نہیں دیا اللہ نے سارے اختیارات کو اپنے پاس رکھا ہے کچھ لوگوں کا یہ تصور تھا کہ کچھ لوگ کائنات میں اللہ کے پسندیدہ اور محبوب ہوتے ہیں ان کو بس راضی کر لو تو اللہ راضی ہو جائے گا اللہ خود بخود راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ کے یہاں زبردستی سفارش کرا کر کر کے آپ کا کام کر دیں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کو بھی ختم فرمایا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَلَا اللہ کے سامنے کوئی شخص جبرن سفارش نہیں کر سکتا اس کائنات کا کوئی ذرہ کوئی پتہ کوئی شہ اللہ کے حکم کے بغیر اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر توحید کا سبق سکھایا کہ رب تمہارا ایک ہے مسجود تمہارا ایک ہے معبود تمہارا ایک ہے رب تمہارا ایک ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا سبق سکھایا میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں ایک بات ارز کرتا ہوں آج کل ہماری توحید کے اندر کسی نہ کسی جگہ پر فطور آیا ہوئے کس طرح سے ہم سب کے سب یہاں بیٹھے ہیں ہم مانتے ہیں میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں ہم اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لئے آئے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایک آدمی سجدہ کرتے ہوئے نماز کے دوران اگر کسی نے دیکھ لیا کہ یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اب ہم اس نماز کو اگر لمبا کر دیں کہ جناب فلان دیکھ رہا ہے تاکہ اسے پتہ چلے یہ اچھا نمازی ہے سجدہ پہلے کرنا تھا تین مرتبہ سبحان ربی العلا کہنا تھا اب کسی کے دیکھنے کے بعد تین کے بجائے پانچ کر دی پانچ کے بجائے ساتھ کر دی ساتھ کے بجائے نو بار سبحان ربی العلا کہ دی اور اس تصور سے کہ فلان شخص دیکھے اور اسے پتہ چلے کہ یہ بڑا اچھا نمازی ہے تو یہ نماز خالص اللہ کے لیے نہیں ہوئی اس نماز میں کوئی غیر مل گیا ہے یہ نماز اللہ قبول نہیں کرتا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پیاری توحید سکھائی کہ سجدے میں بس اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی اور خیال نہ ہو صدقہ کرتے وقت اللہ کے سوا تمہارا کوئی خیال اور نظریہ نہ ہو دیکھو دنیا کی چیزوں کو تم محبوب تو بنا سکتے ہو معبود مت بناو مال سے محبت ہے منہ نہیں ہے اولاد سے محبت ہے منہ نہیں ہے بیوی سے محبت ہے منہ نہیں ہے خاندان سے محبت ہے منہ نہیں ہے لیکن اگر ایک آدمی بیوی کو وہ اہمیت دینا شروع کر دے جو رب کو دی جاتی ہے ایک آدمی اولاد کو وہ اہمیت دینا شروع کر دے جو اللہ کو دی جاتی ہے ایک آدمی مال کو وہ اہمیت دینا شروع کر دے جو رب کو دی جاتی ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کے ساتھ ان سب کو شریق بنا لیے کیسے جس طرح سے ایک آدمی رب معبود وہ ہوتا ہے جس کے لئے آدمی جان قربان کرتا ہے جس کے لئے آدمی مال قربان کرتا ہے جس کے لئے آدمی عزت قربان کر دیتا ہے جس کے لئے آدمی سب کچھ گھر بار قربان کرنا شروع کر دیتا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب اللہ کو اپنا رب تصور کیا آپ نے ساری قربانیاں دی ہجرت کر کے مدینہ میں آئے کسی کا گھر بار مکہ میں تھا چھوڑ دیا بی بی مسلمان نہیں ہوئی چھوڑ دی باپ مسلمان نہیں ہوا چھوڑ کے آگے مال سارا ہے سب چھوڑ کے آگے یہ معبود کو رازی کرنے کے لئے ساری قربانیاں انہوں نے دی ہیں آج ایک دنیا میں ایک انسان اگر مال کو کمانے کے لئے بی بی کو بھی قربان کرتا ہے ماں باپ کو بھی قربان کرتا ہے اولاد کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے اس شخص نے کس کو معبود بنایا ہے اپنے مال کو اس نے رب بنایا ہے قرآن مجید میں یوں بھی رشاد فرمایا کیا آپ نے ایسے انسان کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنایا ہے ایک آدمی اپنی خواہش کو اتنی اہمیت دیتا ہے جیسے اللہ کے حکم کو اہمیت دی جاتی ہے اندر سے اٹھنے والی چاہت کو اتنی ترجی دیتا ہے جتنا کہ اللہ کے حکم کو ترجی دی جاتی ہے تو یہ آدمی کیا کر رہا ہے اللہ کے ساتھ اپنے نفس کو معبود بنا رہا قرآن نے اس کو شرک کہا ہے میرے عزیز دوستو ردرگو اس شرک سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے اسی طرح سے آپ علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا یہ باریک شرک اتنا باریک اتنا باریک ہے کہ سیاہ اور تاریک اور کالی رات ہو اس کالی رات کے اندر کوئی کالی چٹان ہو اس چٹان پر سیاہ چونٹی چل رہی ہو وہ بساوقات نظر آ جائے گی لیکن یہ باریک سا شرک تمہارے اندر جب گھسے گا تو یہ تمہیں نظر نہیں آئے گا لیکن یہ شرک تمہارے آمال کو تباہ کر دے گا یہ شرک تمہارے آمال کو ضائع کرے گا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے شرک کے ساتھ جس شخص کو یہ یقین ہو کہ اس نے اپنے پروردگار سے ملنا ہے اسے چاہئے کہ خالص عمل لے کر آئے یہ جو قرآن میں مخلصین اللہ الدین جگہ جگہ آتا ہے اخلاص کی بات آتی ہے اخلاص کا مطلب صاف ستری چیز آپ دودھ میں ملاوٹ پسند نہیں کرتے آپ دنیا کی چیزوں میں ملاوٹ پسند نہیں کرتے تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی اپنی توحید میں ملاوٹ کو پسند نہیں کرتا اس لئے حدیث میں آتا ہے خیامت کے دن ایک عمل اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس عمل کو جب اللہ کے پاس جائے گا فرشتے یہ سوچیں گے کہ یہ بڑا مبارک عمل ہے کرنے والے نے بہت اچھی طرح سے عمل کیا ہے بڑے اخلاص سے کیا ہے لیکن اللہ فرمائے گے نہیں نہیں یہ عمل میرے لئے نہیں ہے اس میں میرا غیر بھی شریک کیا گیا ہے میں اس عمل کو قبول نہیں کرتا یہ حدیث میں آتا ہے یوں کہا جائے گا قیامت کے دن اے کفر کرنے والے اے فسق اور فجور کرنے والے اے اللہ کو دھوکہ دینے والے جاؤ آج اپنے عجر کا مطالبہ اسی سے کرو جس کے لئے دنیا میں تو نے عمل کیا تھا آج تیرا عجر ضائع ہو گیا تیرا عمل سارا کا سارا باطل ہو گیا تو اس لئے آہد رسل اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا درس ہمیں یہ سمجھایا آپ کا یہ احسان ہے کہ آپ کے عامال آپ کا سب کچھ اس دنیا میں کس لئے ہو صرف اللہ کی رضا کے لئے دوسرا بڑا پیارا سبق آپ نے سکھایا آہد رسل اللہ علیہ وسلم نے انسان کے اندر انسانوں میں اتحاد پیدا کیا کیسے؟ آہد رسل اللہ علیہ وسلم کی بعصت سے پہلے جو لوگ بادشاہ ہوتے تھے دنیا میں عرباب اقتدار ہوتے تھے لوگ سمجھتے تھے کہ شاید بادشاہوں کے اندر کچھ خدای عنصر موجود ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے تصرفات کا اختیار ان کے پاس ہے یہ اللہ کے قریب ہیں اور یہ کچھ رب کا معنی رکھتے ہیں ان کے اندر کچھ اللہ ہونے کی رب ہونے کی خدا ہونے کی کچھ باتیں ان کے اندر موجود ہیں اور یہ بہت بلند پائے کے ہیں لہٰذا اونچی ذات نیچی ذات ادنا ذات یہ ذات پات کے چکر تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ احسان ہوا کہ آپ نے بادشاہ آپ نے فقیر آپ نے امیر آپ نے فقیر کو آپ نے غنی کو آپ نے مالدار کو غریب کو عرب کو عجم کو سب کو ایک راستے پر ایک لائن پر آپ نے کھڑا کیا آپ نے فرمایا کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے کسی مالدار کو ادنا پر کوئی فضیلت نہیں ہے ہاں فضیلت اللہ کا ڈر جس کے پاس ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندید ہے باقی انسان ہونے میں تم سب کے سب برابر ہو دنیا کی کسی بھی کونے کا انسان ہو کسی بھی جگہ کا انسان ہو سب کے سب برابر ہو آپ نے یہ تصور اتنا مٹایا اتنا ختم فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے والے سیدنا اوکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خاندان قریش سے تعلق رکھنے والے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خاندان قریش سے تعلق رکھنے والے ہیں اسی مجلس میں ایک ہی جگہ پر یہ قریشی جو سردار قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یہ بھی موجود اور اسی جگہ پر اسی مجلس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو غلام در غلام ہے وہ بھی اسی مجلس کے اندر موجود اور قربان جاؤں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر آپ نے یہ سبق دیا کہ ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما حضرت بلال سے یوں کہتے تھے ہادا سیدنا یہ بلال ہمارے سردار ہیں یہ بلال ہمارے سردار ہیں عمر کہا کرتے تھے ہادا سیدنا یہ ہمارے سردار ہیں جن کو ہمارے سردار ابو بکر نے ازاد کرایا ہے اس طرح سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب تصورات کو ختم فرمایا یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر احسان ہے اور کیا سمجھایا کہ بلند عالی عرفہ بلند بننے کا میعار صرف ایک ہے مال نہیں خاندان نہیں برادری نہیں کمبہ نہیں قبیلہ نہیں ملک نہیں امیر ہونا نہیں غریبوں نے نہیں نہیں صرف اور صرف جس کے دل میں اللہ کا خوف جتنا زیادہ ہے وہ اتنا بلند ہے امیر ہے اس کے پاس خوف ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صاحب مال اصحاب میں شمار ہوتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صاحب مال لوگوں میں شمار ہوتے ہیں ان کی دلوں میں بھی اللہ کا خوف ہے وہ بلند اور فائق اور بلند درجے پانے والے حضرت بلال ہیں مال نہیں ہے ابو حریرہ کوئی مال نہیں ہے ابو ذر کوئی مال نہیں ہے رضی اللہ عنہ فقیر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے فقراء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی مقام عطا فرمایا کیوں یہ مقام کس بنیاد پر ملا تقوی کی بنیاد پر اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہے تو تیسرا سبق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا پھر انسان کا احترام سکھایا آپ علیہ السلام کا تیسرا احسان آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت سے پہلے انسان کا کوئی احترام نہیں تھا ایک جانور کی طرح انسان کو جو چاہتا جب چاہتا مار لیا کرتا تھا اور اسی طرح سے عورتوں کو تو کوئی حق ہی نہیں دیا جاتا معاشرے میں ان کو تو جینے کا حق ہی نہیں ہے معاشرے کے اندر اور جب عورتیں ایام مخصوصہ میں داخل ہوتی ان کو گھروں سے نکال دیا جاتا اور گھر کے باہر جومڑے بنا کر وہاں ان کو رکھا جاتا اور جس طرح سے کتہ یا کوئی جانور گھر سے باہر باندھا ہوا ہوتا ہے اس طرح سے ان کو رکھا جاتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کا احترام سکھایا آپ نے اتنوں بڑا احترام دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِ آدَمْ وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ مخلوقات نے سب سے زیادہ احترام کس کو دیا انسان کو سب سے زیادہ احترام کس کو دیا انسان کو یہ انسان کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام دلوایا اور کتنوں بڑا احترام دلوایا سنو حدیث میں آتا ہے کہ جو میرے کسی امتی کو تکلیف دے گا اس نے مجھے تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی اور جس نے اللہ کو تکلیف دی اللہ پاک اس کو جل پکڑے گا اور اس سزا دے گا ایک عام ادنی آدمی کا احترام یوں سمجھایا کہ ایک عام ادنی انسان اور مسلمان کو تکلیف پہنچانا ایسا ہے جیسا کہ نبی کو تکلیف پہنچانا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا تیری قدر و منزلت بھی بہت بلند ہے لیکن ایک مسلمان کی عزت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے میرے عزیز دوستو بزرگو غور سے اس بات کو سمجھنے اور سننے کی کوشش فرمائیں مجھے آپ یہ بتاؤ اللہ نہ کرے آپ کی مسجد ہے کوئی آدمی آ جائے اور وہ پھاوڑے لے کر اور اوزار لے کر آئے اور مسجد کو گرانا چاہے تو یقیناً سارا کا سارا محلہ اس کے خلاف ہنگامہ آرائی کے لئے جمع ہو جائے گا کہ ارے ظالم مسجد کو دو گرا رہا ہے اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص بیت اللہ کو ڈہانے کے لئے کوشش کر رہا ہے تو پورا عالم اسلام جمع ہو جائے گا اور جمع ہونا بھی چاہیے ایمانی غیرت کا تقاضی ہے کہ جمع ہونا بھی چاہیے لیکن میرے عزیز دوستو اور بزرگو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو تو بیت اللہ سے بھی زیادہ احترام دیا ہے آج ہم دوسروں کو ظلیل کرنے کے لئے کتنی کوشش کرتے ہیں دوسروں کی عزتوں کو اچھالنے کے لئے دوسروں کو معاشرے میں بدنام کرنے کے لئے دوسروں کو ظلیل اور رسوہ کرنے کے لئے دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں دوسروں کو تحقیر کی نگاہ سے گھٹیا نگاہ سے دیکھتے ہیں جو بیت اللہ کی عزت اس سے بڑھ کر ایک مسلمان کی عزت جس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ موجود ہے اس کی عزت اتنی بلند و بالا ہے لیکن آج ہمیں مسلمان کی عزت کا خیال نہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں انسانوں کی عزت تھی مسلمانوں کو عزت دی جاتی تھی احترام آپ نے سکھایا اتنا بلند احترام آپ نے سکھایا مجھے آپ یہ بتاؤ اس سے بڑھ کر کیا انسان کو احترام ملا ہوگا آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ایک بندے سے پوچھے گا اے میرے بندے میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا ایک سے پوچھے گا اے میرے بندے میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا ایک سیو پوچھے گا اے میرے بندے میں بیمار ہوا تھا تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی تو بندہ کیا کہے گا یا اللہ تو تو پانی پینے سے پاک ہے تو تو کھانے سے پاک ہے تو تو بیمار ہونے سے پاک ہے اللہ کیا فرمائے گا کہ میرا فلان بندہ بیمار تھا اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا ایسا ہوتا جیسا تو نے میری بیمار پرسی کی یہ کس کو عزت دی ہے یہ انسان کو احترام سکھایا کہ ایک بیمار پرسی کرنے کا اتنا عجر جیسا کہ اللہ کی خیر خبر لینا ہے ایک انسان کو مسلمان کو کھلانا اور پیلانا اتنا عجر جیسا کو اللہ تعالیٰ کو کھلایا پیلایا اللہ تو کھانے پینے سے پاک تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احترام سکھایا اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا جو سبق دیا اور جو احسان عظیم امت پر فرمایا آپ علیہ السلام نے جو بہت بڑا احسان فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور دنیا کو ملایا کیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دین عیسیوی میں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے رہبانیت اختیار کر لی کہ اللہ کو پانے کے لیے جنگل میں جانا پڑے گا معاشرہ چھوڑنا پڑے گا بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے گا تب جا کے اللہ کی رضا حاصل ہوگی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق سمجھایا کہ اگر کوئی آدمی صبح اپنے گھر سے مال کمانے کے لیے نکلتا ہے اور یہ نیت کر کے نکلتا ہے کہ اس لیے میں کاروبار پہ جا رہا ہوں کہ میرے اللہ نے میرے ذمہ میرے بچوں کے بیوی کے حقوق فرض فرمائے ہیں ان کی ادائیگی کے لیے میں کچھ کمائی کرنے جا رہا ہوں اب اس کا نکلنا باعث سواب ہے باعث عجر ہے باعث عبادت ہے یہ نہیں کہ جو مال کمانا بس وہ دنیا ہے یہاں تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق سمجھایا مجھے آپ یہ بتاؤ ایک آدمی اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر بھی سواب ہے ایک آدمی اپنے گھر میں جاتا ہے ایک آدمی اپنے گھر میں جاتا ہے اپنی بیوی سے ضرورت کو پورا کرتا ہے آپ نے فرمایا اس پر بھی سواب ہے صحابہ نے کہا اللہ اگر رسول یہ تو اپنی خواہش پوری کر رہا ہے اس پر کیا سواب ہے تو یوں سمجھایا آپ نے یہ بتایا کہ یہ خواہش اگر ناجائز جگہ پر پوری کرتا تو بتاؤ گناہ ہوتا کے نہ ہوتا صحابہ نے کہا ضرور ہوتا آپ نے فرمایا جب یہ جائز جگہ پر یہ خواہش کو پورا کرے گا اللہ اس کو سواب عطا فرمائے گا ایسا خوبصورت دین لے کر آئے یہ احسانات ہیں آپ علیہ السلام کی اس طرح سے دین اور دنیا کو جھوڑا آپ علیہ السلام نے ایک آدمی اپنے بچے سے محبت کرتا ہے اور بچے سے محبت کرنا یہ اس کی فطرت ہے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت کر کے بچے سے محبت کرتا ہے باعث سواب ہے باعث عجر ہے آہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دین اور دنیا کو جھوڑا ہاں یہ سمجھایا جہاں دین اور دنیا میں ٹکراؤ آ جائے تعارض آ جائے تو تم دین کو ترجیح دینا دنیا کو پیچھے کر دینا اس لیے کہ دین یہ باقی ہے اور دنیا فانی ہے لہذا تم باقی کو فانی پر ترجیح دے دینا تم دنیا کو آگے نہ رکھنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچمہ یہ احسان فرمایا آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصت سے پہلے ہم منزل بھولے ہوئے تھے انسان کی کوئی منزل ہی نہیں تھی ایک آدمی ساری دنیا میں سارا دن محنت کرتا ہے ساری رات محنت کرتا ہے کیوں محنت کر رہے ہو تاکہ سب سے بڑا لگو تاکہ سب سے بڑا بن جاؤں محنت کا میدان مال محنت کا میدان اقتدار حاصل کرنا محنت کا میدان دوسروں سب سے معاشرے میں نرالہ ہو جانا یہ محنت کا میدان تھا یہ منزل تھی منزل کیا ہے مال حاصل کرنا وہ جو فلان آدمی کے پاس جتنا مال ہے میری منزل اور میری ساری کوشش ہے کہ میں بھی اس کی طرح بن جاؤں وہ فلان صاحب اقتدار ہے معاشرے میں بڑی اس کی عزت ہے میری منزل اور میری ساری کوشش یہ ہے کہ میں فلان اور صاحب اقتدار کی طرح ہو جاؤں یہ حال تھا آہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے منزل متعین فرمائی نہیں اس دنیا میں تمہاری منزل مال کو حاصل کرنا نہیں تمہاری منزل اقتدار کو پانا نہیں تمہاری منزل سب سے اونچا ہونا نہیں تمہاری منزل اسٹیٹس برقرار رکھنا نہیں تمہاری منزل یہ ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین تمہارا جینا تمہارا مرنا تمہارا زندہ ہونا تمہارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لئے ہو یہاں تمہاری منزل اللہ کی رضا ہے اللہ کو رازی کرنا اللہ کو پانا یہ تمہاری منزل ہے اور اللہ کو پانے کے لیے اس منزل کو پانے کے لیے مال ضروری نہیں ہے اب اندازہ کیجئے پیارے پغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤں کتنے پیارے احکام کتنے احسانات دی مجھے آپ یہ بتاؤ غریب لوگ تھے آپ علیہ السلام کی خدمت میں کچھ غریب صحابہ آئے کہنے لگا رسول یہ مالدار فلان کے پاس مال ہے فلان کے پاس مال ہے فلان کے پاس مال ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ جناب مال خرچ کرتے ہیں خوب خرچ کرتے ہیں آس بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں اور جناب جہاد میں جاتے ہیں ہم بھی جاتے ہیں لیکن اللہ کے رسول ان کے پاس تو مال ہے ہمارے پاس مال نہیں ہے ہم ان سے پیشے ہیں یہ مال کی وجہ سے ہم سے آگے چلے جائیں گے آپ علیہ السلام نے ان فقراء صحابہ کو یہ ارشاد فرمایا تم فرض نمازوں کے بعد سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ تینتیس بار اللہ اکبر چونتیس بار پڑھ لیا کرو تم مالداروں سے پہلے جنت میں جاؤ گے کتنا پیارا عمل بتایا غریبوں کے لئے تم مالداروں سے پہلے جنت میں چلے جاؤ گے سبحان اللہ کیا خوشی تھی صحابہ کی چپکے چپکے بیٹھ کر یہ عمل کرنے لگے سب کے سب شروع ہوگے صحابہ پڑھ رہے ہیں غرابہ صحابہ پڑھ رہے ہیں اور جناب جب امیروں نے دیکھا کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں نماز کے بعد کچھ پڑھ رہا ہے پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے جناب جب انہوں نے پتہ کیا تحقیق کی تو پتہ چلا یہ تو یہ پڑھ رہے ہیں انہوں نے کہا اب ہم بھی پڑھیں گے تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کیا پھر غریب آئے آپ کے پاس اے اللہ کے رسول وہ جو وظیفہ آپ نے ہمیں بتایا تھا وہ تو وہ بھی پڑھنے لگے ہیں تو آپ نے فرمایا اب یہ اللہ کا فضل ہے اگر اللہ پاک نے ان کو توفیق دی ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی اپنے امتی کو کسی بھی ثواب سے محروم نہیں ہونے دیا صدقے کی بات کی آپ نے لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ صدقہ ہم کیسے کریں گے آپ نے فرمایا جب تم صبح بیدار ہوتے ہو جسم کے سارے جوڑ تین سو ساٹھ جوڑ ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ کرنا تمہارے ذمہ لازم ہے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کس کی استطاعت ہے ہم تو غریب لوگ ہیں کہاں صدقہ کریں گے آپ نے فرمایا نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے برائی سے روکنا صدقہ ہے راستے میں کسی کو چیز راستے سے کوئی تکلیف دے چیز کا ہٹا دینا صدقہ ہے کسی کو راستے میں رہنمائی کر دینا صدقہ ہے بیوی کے موں میں لکمن ڈالنا صدقہ ہے باپ پر خرچ کرنا صدقہ ہے بیٹے پر خرچ کرنا صدقہ ہے اور کچھ نہ ہو سکے جب سورج تلو ہو جائے دو رکعت نماز نفل ادا کر لو سارا صدقہ جسم کا آدھا ہو جائے گا یہ پیارا دین دیا آپ نے یہ احضر صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر یہ عظیم احسان فرمائے آپ نے توحید کا سبق سمجھایا آپ نے سب کے سب انسانوں کو ایک آدم کی اولاد سمجھایا اور کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے مگر اللہ کے خوف اور اللہ کے تقوی کی بنیاد پر فضیلت ہے آپ نے سب انسانوں کا احترام سکھایا آپ علیہ السلام نے دین اور دنیا کو جوڑ کر جمع فرمایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منزل متعین فرمائی پیارے پغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا سبق سمجھایا یہ عظیم احسان تھا اے لوگو جس زندگی میں تم وقت گزار رہے ہو یہ عارضی ہے اس کے بعد ایک اور آنے والی زندگی ہے وہ زندگی اصل کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ وہاں ہوگا یہاں تمہاری کامیابی ناکامی آرزی ہے یہاں تمہارا غم آرزی ہے یہاں تمہارا دکھ آرزی ہے صدمہ تمہارا آرزی ہے اصل فیصلے موت کے بعد ہوں گے اس زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعوت ہر مجلس میں یہ پیغام ہوا کرتا تھا میرے عزیز دوستو اور بزرگو اب آخری بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کیا ہیں یہ تو احسانات آپ نے سنے اب ہماری ذمہ داری کیا ہے تو بھئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری قرآن مقدس میں اللہ نے سورة العراف نے یہ ذکر فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے یہ احسانات اور امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا ہے تمہارے ذمہ نبی کے کیا حقوق ہے نمبر ایک نبی پر ایمان لانا نبی پر ایمان لانا سب ایمان لائے ہیں الحمدللہ سب مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں صرف اتنا نہیں اللہ کے آخری رسول ہیں یہ بھی ساتھ کہا کرو اللہ کے رسول ہیں اللہ کے آخری رسول ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے رہبر میرے رہنما میرے حادی میرے محسن پیارے پغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان تمام باتوں کا عقیدہ رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے جب میں نے یہ لفظ کہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر اور رہنما ماننا تو پھر سمجھیے گا اس دنیا میں جب میں کسی بھی معاملے میں پھنستا ہوں تو سب سے پہلے میں پیارے پغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے رہبری حاصل کروں گا میں ایک طرف دین ہے ایک طرف میرا معاشرہ ہے ایک طرف دین ہے ایک طرف میری چاہت ہے ایک طرف دین ہے ایک طرف میرے دوستوں کی چاہت ہے مجھے کیا ترجیح دینی ہے میں نے پیارے پغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر مانا ہے میں نے معاشرے کو نہیں مانا ہے میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر اور رہنمہ مانا ہے میں نے اپنے نفس کو نہیں مانا ہے میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر مانا ہے میں نے اپنے دوست کو رہبر اور رہنمہ نہیں مانا ہے مجھے اب سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو دیکھنا ہے یہ یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے مجھے آپ یہ بتائیو آج دنیا کے اندر کافر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں آہد رسول اللہ علیہ وسلم کے خاک پتلے بنا رہے ہیں وہ بڑا ظلم ہے معنی توہین ہے معنی احانت ہے معنی بدترین جرم ہے لیکن میرے عزیز دوستو البدرگو قرآن میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا تم کافروں سے یہودیوں سے نصرانیوں سے مشرقوں سے نازیبہ باتیں اپنے دین کے متعلق اپنے اللہ کے متعلق اپنے نبی کے متعلق سنتے رہو گے سنتے رہو گے یہ ہوتا رہے گا لیکن تمہیں کیا کرنا ہے تمہیں دو کام کرنے ہیں جب تم اپنے نبی کی توہین دیکھو تو تمہیں دو کام کرنے ہیں پہلا کام تمہیں یہ کرنا ہے تمہیں دین پر جمنا ہے تصبرو تمہیں دین پر جمنا ہے تمہیں اپنے نبی کی سنت پر جمنا ہے وہ ظالم یہ سب کچھ اس لیے کر رہے تاکہ تمہاری زندگی سے نبی کی سنت نکل جائے تمہیں نبی کی سنت پر جم کر دکھانا ہے کہ تمہارے سارے کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر استقامت اختیار کرنی ہے یہ تمہارا کام ہے وَإِن تَصْبِرُوا نمبر دو وَتَتَّقُو تمہیں گناہوں سے بچنا ہے تمہیں گناہوں سے بچنا ہے تمہیں غیروں کے تعلقات سے بچنا ہے یہودی اور نصرانی قوموں کے ساتھ روابط رکھنے سے بچنا ہے ان کے ساتھ کاروباری مراسلات رکھنے سے تمہیں بچنا ہے فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یہ بڑا کام ہے یہ بہت بڑا کام ہے تو یہ پہلا کام ہے لیکن آج ہمارا ایمان کمزور ہے ہمارا ایمان لنگڑا ہے ہمارا ایمان بہت تھوڑا سا ہے نبی کی سنت پر تیار نہیں کر سکتا دیکھو میں اب سلمان فارسی کا ایمان بتاتا ہوں سلمان فارسی کو کسی نے کہا سنیا تمہیں تمہارا نبی استنجے کے طریقے سکھاتا ہے یہودی نے تنز کیا نو سنیا تمہیں تمہارا نبی استنجے کے طریقے سکھاتا ہے سلمان فارسی کا ایمان دیکھئے کھڑے ہوگے کہتے ہیں ہاں ہاں ہمیں ہمارے نبی نے استنجے کا طریقہ سمجھایا ہے جب جم بیت الخلا میں جاؤ تو قبلے کی طرف مو بھی نہ کرو پیٹ بھی نہ کرو اور ہمیں ہمارے نبی نے سکھایا ہے کہ تین پتھروں سے تین ڈلوں سے استنجا کرو تمہیں برا لگتا ہے تو لگنے دو ہمیں نہیں بروائز کی آج ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے سنت لوگ کیا کہیں گے شادی ہے سنت کے مطابق شادی کر لو ارے جی ساری پہلی شادی ہے تو اس میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ سنت کے مطابق پھر کچھ دن کے بعد پھر کہو بھئی سنت کے مطابق ارے بھئی آخری شادی ہے ہمارے گھر کی ہمارے خاندان کی تو یہ بھی سنت کے مطابق ہم اپنی خواہشات کو نہ چلیں یہ ظلم ہے آج یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے صحابی بیٹھے خانہ کھا رہے ہاتھ سے لقمہ گر گیا مجھے بتاؤ تو صحیح کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ میں دیوانے تھے وہ لوگ دیوانے تھے لقمہ ہاتھ سے گر گیا اٹھا کر کھانے لگے بھرابر والے نے کون ہماری نہیں کرو یہ لوگ کیا کہیں گے تو کھڑے ہوگے یوں سب کو دکھا کے لقمہ موں میں ڈالا کہ مجھے پیارے پغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان بیوقوفوں سے عزیز ہے جس کو برا لگتا ہے لگنے دے میں نیچے سے لقمہ اٹھا کر کھا رہا ہوں سبحان اللہ یہ جذبات تھے ان لوگوں عبداللہ بن عمر جاتے جاتے راستے میں یوں جھکے گزرے ارے کیوں جھکے ہوئے ایسا لگتا ہے یہاں کوئی درخت ہے کہ نہیں پیارے پغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے آپ یہاں سے گزرے تھے درخت تھا اس وقت تھا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ میں چاہا کہ میں بھی یہاں سے جھکے گزروں آج جہاں اللہ کے نبی نے حکم دیا جھکنے کا وہاں ہم نہیں جھکتے تو میرے عزیز دوستو یہ ہماری کمزور ہے ایمان میں کمال پیدا کرو فَالَّذِينَ آمَنُوا بِي وَعَزَّرُوهُ اور نبی کی تعظیم کرنا اور تعظیم میں محبت شامل ہے نبی سے محبت کرو اپنے نبی سے محبت کرو اب میں ایک محبت کا واقعہ چھوٹا سارز کرتا ہوں صحابہ وضوع آپ علیہ السلام وضوع فرمارے اور صحابہ جہاں نبی علیہ السلام کے جسم سے پانی لے لے کے اپنے چہرے پل مر لیں محبت ہے نا اللہ کے رسول سے آپ نے پوچھا یہ کیوں کر رہے ہو کہا اللہ کے رسول آپ کی محبت سے کر رہے ہو تو آپ نے اب مجھے یہ بتاؤ پیارے پغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر یوں کہہ دیتے ہیں ہاں ہاں بس تم تو پکے جنتی ہو گئے ہو اس لیے کہ تم میرے جسم سے اترا ہوا پانی اپنے جسم کے ساتھ مر رہے ہو اور جس جسم کے ساتھ نبی کے جسم کا اترا ہوا پانی لگ جائے جہنم کی آگ اس پر تو حرام ہے لیکن آپ نے قیامت تک آنے والوں کے لیے بھی تو تسلی اور عمل بتانا تھا آپ نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرے یعنی اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اس کی محبت تسندیدہ ہو جائے مقبول ہو جائے وہ تین کام کر لیں وہ کتنے کام کرے تین کام نمبر ایک آپ نے فرمایا جب بات کرے تو سچ بولے تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے سچ کو آپ نے معیار قرار دیا نمبر دو آپ نے فرمایا جو امانت تمہارے پاس ہو اس میں خیانت نہ کرنا دھوکہ نہ دو کسی کو فراڈ نہ کرو کسی کے ساتھ اور نمبر تین آپ نے فرمایا فَلْيُحْسِنْ جَا وَرَمَنْ جَا رَهُ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو تو یہ تین باتیں تو اگر زندگی میں آ جائیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہو جائے گی تو کون کون ان تین باتوں پر عمل کرتا ہے بھئی سارے کریں گے نمبر ایک بات میں ہمیشہ سچ مت جھوٹ بولو نہ چھوٹے کے ساتھ نہ بڑے کے ساتھ نہ کربار میں نہ گھر میں نہ بار کہیں ملی فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلِ الْقَاذِبِينَ بچہ تلاوت کر رہا تھا فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلِ الْقَاذِبِينَ جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے تو بتاؤ جو آدمی روزانہ اللہ پاک کی چار بار چھے بار دس بار لانت حاصل کرتا ہے وہ کیسے رحمت کا مستاق بنے گا اس گھر کے اندر کیسے رحمتیں برستی ہیں جہاں جھوٹ پر جھوٹ ہو اس دکان میں کیسے رحمتیں آئیں گی اس کاروبار میں کیسے رحمتیں آئیں گی جہاں جھوٹ ہی جھوٹ ہو جہاں لانت ہی لانت برس رہی ہو اور ایک حدیث میں آتا ہے جب لانت اللہ کی برستی ہے تو وہ ایک دو نہیں سات پشتوں تک اس لانت کے اثرات جاتے تو اس لیے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بھی مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ محبوب بن جائے وہ بات میں سچا ہی اختیار کرے دھوکہ نندے کسی کو اپنے پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک کرے آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں گھر میں بیوی بھی پڑوس انشمار کی جاتی ہے بھائی بھی آپ کا گھر میں آپ کا پڑوسی ہے ماں باپ بھی آپ کے پڑوسی ہیں آپ گھر میں داخل ہوتے اس طرح سے آہستہ دروازہ بند کرتے کھولتے حضرت عائشہ فرماتی کوئی سو رہا ہوتا نہیں جاگتا تھا اور آپ داخل ہوتے اتنا آہستہ سے سلام فرماتے کہ اگر جاگ رہا ہوتا کوئی سن لیا کرتا اور سوتا ہوا سلام سے نہیں جاگتا تھا یہ گھر کی زندگی ہے آپ علیہ السلام نے یہ آداب سکھا ہے کیوں آج ہم اپنے دروازے کے پاس جب پہنچتے ہیں رات کو نائٹ کر کے آیا ہے دیر سے ڈیوٹی کر کے پہنچا ہے موٹر سیکل پر ہے گاڑی پر ہے پورا محلہ جب تک نہ سنے کہ صاحب واپس آگئے ہیں اس وقت تک چین نہیں آتا بیوی نہیں گیٹ کھول رہی ہے بچہ گیٹ نہیں کھول رہا تو پورے محلے کو سنائی جا رہا ہے ہارن پہ ہارن دے رہا ہے یہ عزائی مسلم نہیں ہے کیا یہ مسلمان کو تکلیف دینا نہیں ہے یہ کتنا بڑا ظلم ہے آج تو آہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احترام سکھا ہے فَالَّذِينَ آَوْنُمِ وَعَذَّرُهُ وَنَصَرُهُ اور تیسری ذمہ داری ہے نبی کی مدد کرنا نبی کی مدد کرنے سمراد نبی کے دین کی مدد کرنا اس کی نشر و اشاعت میں اپنی جان کو اپنے مال کو اپنی صلاحیتوں کو لگانا اور چوتھی ذمہ داری ہے جو رسول دین لے کر آئے ہیں اس دین پر عمل کرنا یہ چار ذمہ داریاں ہیں اس امت کی نبی پر ایمان لانا نبی کی تعظیم کرنا نبی کی مدد کرنا اور نبی کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنا اللہ پاک ہم سب کے لئے عمل کرنا آسان فرمائے الحمدللہ رب العالمین السلام علی سید الانبیاء والرسلین وعلى آلہ وصحبہ امتی اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنا اے اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما اے اللہ اس پر علام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ جباتِ عرض کی عمل کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما اے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمیں عطا فرما اے اللہ آج تک جو ہم سے کوتائیوں ہی ہیں اے اللہ ان کوتائیوں کو درگزر فرما اے اللہ معاف فرما اے اللہ پوری امتِ مسلمہ کے حال پر رحم فرما اے اللہ اس مسجد سے ہونے والے تمام کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ اس ادارے کو دن دوگنی رات شگنی ترقیہ نصیب فرما اے اللہ یہاں کے نمازیوں کی پرشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کی گھروں کے اندر برکتوں کو عطا فرما رحمتوں کو نازل فرما اے اللہ جھوٹ سے دھوکے سے اے اللہ فریب سے ان تمام برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں اپنے گھروں کو جھوٹ سے خیانت سے دھوکے سے پاک صاف رکھنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما اے اللہ اپنی محبت کے لئے ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاہ عطا فرما حاجت مندوں کی حاجات کو پورا فرما مقروضوں کی خرصوں کو عدا فرما اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم سب کو عطا فرما اے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ سے خیریں مانگی وہ ساری خیریں ہمیں عطا فرما جن شرور سے پناہ چاہیے ان تمام شرور اور برائیوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما و صلی اللہ تعالی اللہ خیر خلقی محمد